آپ نے کانگریس کو بھی موقع دیا بی جے پی کو بھی موقع دیا انہوں نے آپ کے بچوں کے لئے شکشہ کا انتجام کیا سکول کھولے ابھی بھبیش بھگیل جی چاروں طرف گاتے ہوئے پھر رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں نے آتمنند سکول بنا دیا آتمنند سکول میں نے دیکھا نہیں ہے میں آپی سے پوچھے کیسے ہیں آتمنند سکول چلو مان لیتے ہیں اچھے ہیں پان سال میں ایک سو ستر آتمنند سکول بنائے پان سال میں ایک سو ستر چھتیس گڑھ میں پہتالیس ہجار سکول ہیں ڈیڑھ ہجار سال لگیں گے سارے سکول ٹھیک کرنے میں ڈلی میں جتنے سکول تھے جتنے سرکاری سکول پان سال کے اندر ٹھیک کر دیا مانیس سسودیہ نے پان سال میں شاندار بنا دیئے سکول بچوں کے لئے اچھی شکشہ کا انتجام کیا گریبوں کے بچے پڑھا کرتے تھے اب اس میں سرکاری سکولوں میں ڈلی میں امیر لوگ بھی اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلا رہے ہیں شاندار بنا دیئے سرکاری سکول مانیس سسودیہ اسی لئے تو اس کو گرفتار کیا مانیس سسودیہ چھوڑ تھوڑی ہے چھوڑ تو یہ ہے چالیس پرسنٹ کمیشن والوں کو یہ جیل میں نہیں ڈالتے مانیس سسودیہ ایک سادھو آدمی شریف آدمی میں آپ سے پوچھتا ہوں روڈ صویرے مانیس سسودیہ چھ بجے اٹھتا ہے اور چھ بجے اٹھ کے کم سے کم چار پانچ سرکاری سکولوں کا دورہ کرنے جاتا ہے صبح چھ بجے پچھلے پانچ سال سے صبح چھ بجے اٹھ کے سرکاری سکولوں کا دورہ کرنے جاتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کون بھرشتا چاری آدمی ایسا ہے جو چھ بجے اٹھ کے سرکاری سکولوں کا دورہ کرنے جاتا ہے ارے کوئی بھرشتا چار کرے گا تو وہ کیا کرے گا پیسے کا رات کو بیٹھ کے دارو پیے گا لڑکی باجی کرے گا وہ کوئی سکولوں میں تھوڑی جائے گا ارے اتنا سنت مہاتمہ آدمی اس کو تم نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا موڈی جی شرم کرو تھوڑی سی پاپ لگے گا ہائے لگے گی ان اٹھارہ لاکھ بچے دلی میں اٹھارہ لاکھ گریبوں کے بچے اٹھارہ لاکھ رکشے والے مجدور کسان چھوٹے چھوٹے گریب آدمی جھگی والے ان کے بچے پڑھتے ہیں سرکاری سکولوں میں کل تک ان کا بھوشن ہی تھا بچوں کا ان کے ماں باپ سوچتے تھے ہمارے بچے بھی ہماری طرح گریب رہ جائیں گے آج دلی کے اندر گریبوں کے بچے انجینئر بن رہے ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں وکیل رکشے والے کے بچے ڈاکٹر انجینئر وکیل بن رہے ہیں ان اٹھارہ لاکھ پریواروں کی ہائے لگے گی موڈی جی آپ کو آپ کو بڑا گھمند ہو گیا ہے کہ آپ بھگوان بن گئے ہو لیکن جس دن گریب کی ہائے لگتی ہے نا بڑے بڑے سنگھ دھول جاتے ہیں موڈی جی موسیقی